سوکیر تصیر آپ کا نکاح مصومہ صدیقی بنت نازم صدیقی کے ساتھ ان گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے یہ کیا کرتی ہے تمہیں ایک بائیس سالہ عاشق بنا کر رکھتی ہے مجھے کیا ہو گیا تھا کہاں تھے تم ساری رات مجھے تو سب کچھ مل گئے میرا خواب مورا ہو گئے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مجھے نہیں قبول ہے ایسا رکھتا ہے جیسے زندگی آپ شروع ہوئی ہے ناظرین ٹراما سیریل بسمل کی آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصومہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ توقیر صاحب سے شادی کر لیتی ہے مصومہ نے تو اپنے والدین کو بتا دیا ہے کہ وہ توقیر صاحب سے شادی کرے گی لیکن توقیر صاحب نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہوتی یہاں مصومہ اس بات کو لے کر کافی خوش ہے کہ اس کی شادی توقیر صاحب سے ہونے جا رہی ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ مصومہ اور توقیر صاحب کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے توقیر صاحب اور مصومہ دونوں ہی اس بات کو لے کر کافی خوش ہوتے ہیں لیکن توقیر صاحب یہ بات بالکل بھی نہیں جانتے کہ مصومہ نے یہ شادی ان سے صرف اور صرف پیسے کی خاطر کی ہے توقیر صاحب مصومہ سے شادی کرنے کے بعد کافی خوش دکھائی دیتے ہیں وہ ماسومہ سے کہتے ہیں ماسومہ تم نے مجھے بائیس سالہ عاشق بنا دیا ہے ماسومہ تاکیر صاحب کو جواب دیتی ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہے آپ مجھے مل گئے ہیں سمجھے مجھے تمام جہاں کی خوشیاں مل گئی ہیں تاکیر صاحب ساری رات گھر نہیں گئے ہوتے وہ ماسومہ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی تاکیر صاحب کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ جب وہ گھر جائیں گے تو اپنی بیوی کو کیا جواب دیں گے تاکیر صاحب جیسے ہی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو تاکیر صاحب کی پہلی بیوی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ تاکیر صاحب کو دیکھتے ہی پہلا سوال یہی کرتی ہے کہ آپ پوری رات گھر کیوں نہیں آئے آپ نے پوری رات کہاں گزاری ہے اپنی بیوی کا یہ سوال سنتے ہی تاکیر صاحب چونک جاتے ہیں ان کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا